وضو کیسے کریں گے وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے پوری جانکاری مکمل تفصیل کے ساتھ ایک ایک جز ایک ایک مسئلہ آپ کے سامنے اس ویڈیو میں واضح طور پر بیان کروں گا جیسا کہ آسان فقہی مسائل صفحہ نمبر 147 پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک پاک جگہ ہو جگہ اونچی ہو یعنی جب آپ وضو کرنے بیٹھیں تو اونچی جگہ پر بیٹھیں اور پانی جو گرے نیچی کہیں نیچلی جگہ پر پانی گرے آپ ایسی جگہ منتخب کر کے بیٹھیں نمبر دو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں جب آپ بیٹھیں تو قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہو آگے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس میں بھی کچھ تفصیلات ہیں نمبر تین قبلے کی طرف نے تھوکیں جب آپ وضو میں پانی لیں گے موہ پہ کلی کریں گے تو قبلے کی طرف ڈائرٹ لے کے پھوک کر کے پھوکیں گے ایسا نہیں ہے قبلے کی طرف مت پھیکنا جب آپ کو پھیکنا ہو پانی کلی کرنا ہو آپ اپنے موہ کو نیچے کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے اور نیچے کی طرف تھوکیے نیچے کی طرف کلی کریے یہ طریقہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس پر لوگ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں آپ دیکھیں جب وضو کرنے کوئی بیٹھتا ہے عام طور پر مسجدوں میں جب وضو کے لئے لائن لگا کے بیٹھتے ہیں اس وقت دیکھئے کہ قبلے کی طرف کتنی حضرات تھوکتے ہیں یعنی کلی کرتے ہیں یہ غلط ہے مکروع ہے اور نمبر چار کھڑے ہو کر وضو نہیں کریں کسی جگہ بیٹھ کر وضو کریں اگر کہیں جگہ نہیں ملے ضرورت ایسی ہو کہ کھڑے ہو کر کرنے کی ضرورت ہو تو آپ کھڑے ہو کر بھی وضو کر سکتے ہیں کھڑے ہو کر وضو کرنا بھی جائز ہے لیکن بہتر ہے بیٹھ کے وضو کرنا لیکن آپ آج کل جو گھروں پہ لگاتے ہیں بیسن ویسن کیا ہوتا ہے جو اوپر وضو ہاتھ پاتھ دھوتے ہیں تو وہیں پر کھڑے کھڑے وضو کر لیتے ہیں جائز ہے لیکن بیٹھ کے وضو کرنا چاہیے یہ بہتر ہے اللہ کے رسول کو پسند تھا اور نمبر پانچ وضو کرتے وقت دنیا کی کوئی بھی بات نہیں کریں کوئی بھی دنیاوی باتیں ادھر ادھر کی باتیں بلکل نہیں کریں ہاں ضرورت ہو مثال کے طور پر آپ کو بھی بلا رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وضو کر کے جا رہا ہوں یا کوئی آپ کو آ کر دھون رہا ہے آپ گھر پہ ہیں کہہ سکتے ہیں بھئے وضو کرنا ہوں بیٹھے رہو میں جا رہا ہوں یا کوئی ضرورت ہے ضرورت کے وقت آپ بات کر سکتے ہیں ورنہ بلا ضرورت بات نہیں کریں اور نمبر چھے وضو کے درمیان سلام آپ سلام نہیں کریں آپ کو اگر کوئی سلام کر دے آپ اگر دعا وغیرہ نہیں پڑ رہے ہیں صرف پہر ہاتھ دھو رہے ہیں وضو کی طرح جس طرح وضو کرتے ہیں ویسے ہی دھو رہے ہیں وضو کر رہے ہیں تو آپ جواب بھی دے سکتے ہیں لیکن جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے اگر آپ جواب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اگر دعا پڑ رہے ہیں تو اگر دعا پر لگے رہے ہیں جواب دینے کی بہت ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو اور اسی طرح وضو کرتے وقت کہ وضو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ازان ختم ہو جائے کچھ دیر گزر جائے تو ازان کا آپ جواب نہیں دے سکتے ازان کے جواب کی جو فضیلت ہے جو اس کا ثواب ہے آپ اس سے محروم ہو جائیں گے تو دماغ لگا کر ایسا کام کرنا ہے آپ کو کہ جس سے ازان کے جواب کا ثواب بھی مل جائے وضو بھی ہو جائے تو کیا کریں گے دونوں کام تو ایک ساتھ کرنا بہت مشکل ہے وضو بھی کرتے رہے ہیں دعا بھی وضو کی پڑھے ہیں پھر ادھر ازان کا جواب بھی دیں مشکل ہو جائے گا اسی لئے آپ ازان کا جواب دے دیجئے پھر وضو کریے ورنہ آپ اگر وضو کر رہے ہیں ازان ہو جائے تو جواب بھی دے سکتے ہیں وضو کرتے ہوئے لیکن اگر جواب نہیں دیں گے صرف وضو کریں گے یہ بھی جائز ہے کوئی دقت کی بات نہیں اور نمبر ساتھ کسی دوسرے سے مدد نہ لیں مدد لینے کی بات جیسے کوئی لوٹا لے کر پانی آپ پہ ڈال رہے ہیں آپ وضو کر رہے ہیں یہ منع ہے ہاں اگر آپ کہیں ٹی ویل ویل ہے کوئی مار کے آپ کو پانی دے رہا ہے یہ تو بس ایک ضرورت کی بات ہے آپ وہاں استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی لوٹے پہ پانی لے کے آ جاؤ وضو کروں گا میں وہ آپ کا شاگی دوگیر تھا یا کوئی آپ کا پہچانا والا تھا وہ ایک لوٹا پانی لا کے دے دی آپ کو وضو کے لیے اس میں کوئی دکت نہیں دکت اس میں ہے کہ آپ کو کوئی وضو میں ہی مدد کرے مثال کے طور پر آپ پانی ڈال رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ کو رگڑ رہا ہے بلا ضرورت ہاں اگر ضرورت ہے کوئی بیماری کسی کوئی کچھ ہے وہ بیچارہ بیمار ہے وہ دھو نہیں پاتا ہے کوئی دوسرا دھو سکتا ہے دوسرا وضو کر آ سکتا ہے کوئی دکت نہیں لیکن بلا ضرورت کسی دوسرے سے وضو وضو میں مدد لینا یہ مکروح ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے اور نمبر آٹھ وضو میں نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے بغیر نیت کے بھی آپ کیا آپ کا وضو ہو جائے گا لیکن اگر نیت کریں گے تو پھر وضو کا ثواب ملے گا آپ کو نیت کیسے کریں گے کوئی زبان صدا کرنا کوئی ضروری نہیں میں ایسے کرتا ہوں ویسے کرتا ہوں میں نیت کرتا ہوں ویسے بہت کچھ میں باقی حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں یہ سب کہتے ہیں لوگ کہہ سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے ضروری سمجھیں گے تو کہنا حرام ہو جائے گا ناجائز ہو جائے گا زبان صدا کرنا اگر ضروری آپ سمجھیں گے ہاں اگر بس دل کے سکون کے لیے ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کوئی ضروری واجب واجب کے درجہ نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں باقی حاصل کرنے کے لیے کہ میں وضو کر رہا ہوں بس وضو کی نیت آپ کی ہو گئی وضو کا ثواب آپ کو مل جائے گا اور نمبر نو وضو میں زیادہ پانی استعمال نہیں کریں جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں عام طور پر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کیا ہوتا ہے جب وضو میں مسجد وغیرہ میں جو اجکل لگے رہتے ہیں ٹیپ ویپ لگے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں ایک ہاتھ دوتے ہیں ادھر پانی چلا رہتا ہے خیال رکھیں کہ جب آپ وضو کریں تو اس کو بند کر دیں جب آپ ایک مرتبہ پانی لے کے ہاتھ بہت رگر رہے ہیں تو اسے بند کر دیں مسے کے لیے مسہ کرنے کے لیے پانی لیتے ہیں مسہ کرتے ہیں ادھر پانی چلا رہتا ہے ادھر پانی جاری ہے پانی برباد ہو رہا ہے کوئی خیال نہیں ان کو تو ایسا خیال رکھیں کہ زیادہ پانی استعمال نہیں ہو خاص طور سے علماء نے لکھا ہے ایک کلو پانی اگر آپ لیتے ہیں اس میں وضو کرنے کی کوشش کریں وضو میں ایک کلو سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں ضرورت لیکن ایک کلو میں آپ کا وضو اچھ سے ہو جائے گا اگر آپ احتیاط کی طور پر وضو کریں گے نمبر دس دھوب سے جو پانی گرم ہے دھوب سورج کی روشنی کی وجہ سے کوئی پانی گرم ہو گیا ہے اس پانی کو آپ وضو میں استعمال نہیں کریں مکروہ ہے اس سے بہت بڑی دقت ہے کبھی کبھی چمڑے کی بیماری ہوتی ہے اور کبھی کبھی کینسر انسر کے بھی خطرہ رہتا ہے علماء نے لکھا ہے اور عطبہ نے بتایا بھی یہ تو اسی لیے دھوب سے جو پانی گرم ہوتا ہے اس کا استعمال نہیں کریں وضو میں بھی نہیں کریں عام طور پر اس وقت بھی نہیں کریں لیکن ہاں اگر وہ پانی گرم ہونے کے بعد پھر تھنڈا ہو گیا آپ استعمال کریں اب کوئی بات نہیں اس پانی کو لے کے آپ گھر پہ رکھ لیتے ہیں اس سے پہلے جیسے آپ ہاتھ دھوتے ہیں کلی کرتے ہیں ناک پہ پانی ڈالتے ہیں چہرہ دھوتے ہیں سب کرتے ہیں وضو میں آگے آپ کو بتاؤں گا ہر اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں بسم اللہ ہاتھ دھونا شروع کریں بسم اللہ کلی بسم اللہ پڑھ کے کلی کریں بسم اللہ کہہ کے ناک پہ پانی ڈالیں تو ہر عضو کو ہر حصے کو دھونے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھا کریں لوگ بسم اللہ کے ساتھ عوضباللہ بھی پڑھ دیتے ہیں عوضباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر وضو ہر وضو نہیں صرف بسم اللہ عوضباللہ مت پڑھئے گا اور مسہ جو ہے آپ ایک بار کریے گا ٹھیک ہے سر کا مسہ اس کے علاوہ ہر چیز کو ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنا ہاتھ دھونا چہرہ دھونا پیر دھونا یہ سب تین تین مرتبہ کرنا ہے آپ کو لیکن ٹھیک ہے تین مرتبہ میں یہ بھی تین کامل مرتبہ وہ کیا ہے یہ بہت باری کی چیز ہے لوگ جانتے نہیں ہیں وہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں آپ کو پیش کر رہا ہوں ایک مرتبہ پانی لے کر ہاتھ کو دھو دیتے ہیں کہیں پر ذرا سے سوکھا رہ گیا پھر آپ دوسری مرتبہ لے کر دھوتے ہیں وہ سوکھا آپ کا مکمل ہو جاتا ہے اب سمجھئے کہ ایک مرتبہ ہوا یہ یعنی ایک مرتبہ آپ کا اس وقت ہوگا کہ جب پوری طرح سے اچھی طرح سے دھو لیں گے ہر جگہ پانی پہنچ جائے گا تو اب ایک مرتبہ ہوا پھر سے ایک مرتبہ لے کر دھوئیے اچھی طرح سے ہر جگہ پانی پہنچ آئیے اب آپ کا دوسری مرتبہ ہوا یہ جو تین مرتبہ دھونے کی بات ہے یہ تین مرتبہ اس طرح کامل مرتبہ لوگ جانتے نہیں ہیں بس اٹھا گئے دھو لیے پھر دھو لیے تیسری مرتبہ میں ہر جگہ پانی پہنچ گیا سمجھئے تین مرتبہ اب کہاں تین مرتبہ ہوا بھائی سمجھئے تو اسی لئے کامل مرتبہ تین مرتبہ دھونے کی کوشش کریں ہر وضو کو لیکن مسہ جو ہے صرف ایک مرتبہ یعنی سر کا مسہ گردن میں جو کرتے ہیں کان کا مسہ جو مسہ ہے یہ صرف ایک بار مسہ کرنا ہے آپ کو آگے بتاؤں گا تفصیل اس میں اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا ایک وضو اگر سوک جاتا ہے پھر آپ مثال کے طور پر ایک ہاتھ دھو رہے ہیں کوئی آگیا اس سے بات کرنے بھی لگ گئے تھے اس کے بعد آپ دوسرا ہاتھ دھو رہے ہیں جب تک یہ پہلے ہاتھ آپ کا سوک گیا پھر بھی آپ کا وضو ہو جائے گا اگر آپ مکمل کر دیتے ہیں وضو دوبارہ لٹانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وضو میں بہتر یہ ہے مناسب یہ ہے آپ یہ کوشش کریں کہ ایک حصہ ایک وضو سوکنے سے پہلے پہلے آپ مکمل تھوڑا بہت سوکتا ہے کوئی دکھر نہیں مکمل سوکنے سے پہلے پہلے دوسرے کو دھونے کی کوشش کریں ٹھیک ہے یہ بہت اہم چیز ہے اس کو خیال رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے آپ کو کبھی کبھی ایسا ہے لوگ جب موہ پہ پانی لے کے مارتے ہیں موہ دھونے کے لیے تو پانی اٹھا کے زور سے مارتے ہیں پٹک کے مارتے ہیں موہ پہ زور زور سے ماریں یہ غلط ہے منع کیا گیا ہے اس سے لیکن لوگ کرتے ہیں تو کیا کرے آدمی کیا بتائے اسی طرح ڈاڑی کے خلال کریں کب کریں گے وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ چہرہ دھو لیں گے اسی وقت چہرہ دھونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں چہرہ دھوتے وقت بھی خلال کر سکتے ہیں خلال کا طریقہ کیا ہے ہاتھ کو آپ اس طرح لیں گے الٹا کے ایسے کریں گے ٹھیک ہے یہ ہے خلال ایسا نہیں ایسا خلال نہیں ہوتا ہے خلال جو کرتے ہیں نیچے کی طرف سے ہاتھ کو الٹے طرف سے میں نے ابھی بتایا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ خلال کا طریقہ ہے بہت لوگ غلط کرتے ہیں اور ایک وقت ایسا بھی کرتے ہیں کہ جب مسا کر لیتے ہیں سر کا مسا پھر کان کا مسا گردن کا مسا اس کے بعد جا کے پھر یہ خلال کرتے ہیں داڑی داڑی کے خلال کا وہ وقت نہیں ہے داڑی کے خلال کا وقت چہرہ دھوتے وقت ہے لوگ غلط وقت میں کام کر رہے ہیں سوچ کر دیکھئے کتنے لوگ ایسا غلطی کرتے ہیں لیکن بتانا پڑے گا آپ ہی بتائیے جب آپ کسی کو دیکھیں تو ٹوکی ہے بتائیے جب بتائیں گے تو بھی تو لوگ جانیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا مجھے بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سر کا مسا گردن کا مسا یہ سب میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کیسے کیا کریں گے لوگ اس میں بہت غلطی کرتے ہیں ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ ہاتھ پیر کا بھی خلال کرنا آئے جب ہاتھ دھویں گے اس وقت آپ خلال کریں ہاتھ کے خلال کیسے کریں گے داہینے ہاتھ کو آپ اس طرح کریں گے ہتیلی نیچے کی طرف رکھیں گے اب اس کو انگلیوں کی اس طرح چوڑا کر دیں گے ٹھیک ہے بائیں ہاتھ کو اس کو اوپر اس طرح رکھ دیں گے اب اس طرح کر دیں گے یہ خلال پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کا خلال ایسے یہ ہو گیا داہینے ہاتھ بائیں ہاتھ کے خلال ایک ایک بار زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پیر کا جو خلال کریں گے وہ کیسے بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس انگلی سے کریں گے وہ کیسے داہینے پیر کی جو چھوٹی انگلی اور اس کے سائیڈ والی انگلی کا بیچ ہے جیسے مثال کے طور پر یہ پیر ہے ہاتھ ہے لیکن میں مثال دے رہا ہوں یہ سمجھئے اس کو پیر ہے اب جو خلال کریں گے وہ یہاں سے شروع کریں گے ایسے پھر اس کے بعد ایسے پھر اس کے سائیڈ والی انگلی کا پھر اس کے سائیڈ والی انگلی کا پھر جب بائیں پیر کو آئیں گے تو سب سے پہلے موٹی انگلی جو ہوتی ہے اس کے سائیڈ سے کریں گے اس طرح سمجھئے اُلڑ جائے گا تو ادھر سے ہو جائے گا پھر ایسے ایسے کرتے کرتے یعنی داہینے پیر کی چھوٹی انگلی سے خلال پیر کیا پیر کے خلال شروع کریں گے تو بائیں پیر کی چھوٹی انگلی میں ختم کریں گے یہ کہنے کا اصل مقصد تھا میری اور وضو میں ترتیب کا خیال رکھیں ترتیب ضروری نہیں لیکن خیال رکھنا چاہیے جیسے پہلے جو جو ہے ہاتھ دھونا ہے پھر اس کے بعد چہرہ دھونا ہے کلی ناک میں پانی جو ترتیب ہے اس کا آپ کو بتا رہا ہوں ویسے ہی کریے اگر الٹا سیدھا کریں گے تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا مثال کے طور پر کوئی سب سے پہلے چہرہ دھوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے پیر دھو دیتا ہے پھر مسا کرتا ہے تب بھی وضو ہو گیا لیکن بہتر وہی ہے سنت وہی ہے جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں ترتیب وار اب سمجھے ترتیب وار کے آئے سب سے پہلے ہاتھ کو یہاں تک دھونا ہے دونوں ہاتھ کو پانی لے کر دھوئیے دونوں ہاتھ کو تین مرتبہ گٹوں تک پھر اس کے بعد تین مرتبہ کلی کریں کلی میں اگر آپ سے ہو سکے تو غرارہ اگر وضو دا آپ روزہ دار نہیں ہے روزہ آپ کا نہیں ہے تو پھر غرارہ جو پانی میں موں میں لے کے گرگرہ کرتے ہیں گرگرہ کرتے ہیں تو یہ غرگرہ کرنے کی کوشش کریں موں میں پانی لے کے تو اور مسواق ہو تو مسواق سے اپنے دانت کو صاف کریں مسواق کرنے کی فضیلت بھی بہت زبردست ہے وضو میں جو مسواق آپ استعمال کرتے ہیں جس وضو میں آپ مسواق کر کے وضو کیے ہوں گے اس وضو سے اگر نماز پڑھیں گے اس کی فضیلت الگ ہو جاتی ہے ثواب میں زیادتی ہو جاتی ہے وضو میں جب آپ مسواق کرتے ہیں تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے عام طور پر ایسے بھی مسواق کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں لیکن وضو کی الگ بات ہے تو اسی لئے وضو میں مسواق کریے جب آپ مود ہوتے ہیں کلی کرتے ہیں پھر اس کے بعد مو کو اچھی طرح سے ساف کر لیے اس کے بعد تین مرتبہ کریے گا پھر تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالیے کیسے دہینے ہاتھ سے پانی ڈالیں گے بائیں ہاتھ سے نہیں دہینے ہاتھ سے سراخ میں آپ ساف کر سکتے ہیں یا پھر ایسے بھی لوگ ساف کرتے ہیں لیکن یہ چھوٹی انگلی استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ اچھی طرح سے اندر انگلی جا سکتی ہے اسی لئے اس انگلی کا استعمال کرنے تو بہتر ہے کیونکہ ناک میں جو میل کچل ہے وہ دور ہو جائے وہ ساف ہو جائے اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ گھر پہ اگر آپ کے پاس کوئی مسین ہے اگر آپ ساف نہیں کریں گے تو دھول جمتے جمتے وہ جگہ خراب ہو جاتی ہے وہ مسین ہی آپ کے خراب ہو جائے گی تو ایسے ہی ناک بھی ایک سانس لینے کی مسین ہے اگر آپ اس کو ساف نہیں کریں گے تو یہی پر جو ہے گندگی جمتے جمتے اس سے بیماریاں پیدا ہوتے ہوتے یہ مسین ہی آپ کی خراب ہو جائے گی تو اسی لئے اس کو سمجھنا ہے آپ کو تو وضو میں آپ اس کو اچھی طرح سے ساف کریں لیکن دائنے ہاتھ سے نہیں دائنے ہاتھ سے نہیں بائیں ہاتھ سے کرنا ہے دائنے ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے بائیں ہاتھ سے ساف کرنا ہے نہ جھاڑنا جھاڑتے جو ہیں ایسا بھی آپ جھاڑ سکتے ہیں اچھی طرح سے پھر اس کے بعد تین مرتبہ چہرہ دھوئیے گا چہرہ دھونے کے لئے پانی مت ماریے گا صرف چہرہ لے کے پانی چہرے پہ پہنچانا ہے پانی زور سے مارتے ہیں فڑاک سے یہ نہیں کرنا ہے کوئی تین مرتبہ چہرہ پھر اس کے بعد تین مرتبہ دائنے ہاتھ کو دھونا آئے کہنیوں سمیت کہنیوں اس کو بھی اچھی طرح سے دھونا آئے یہ سب سردی کے موسم خوش کر جاتا ہے اچھی طرح سے پانی پہنچائیے ہر جگہ تین مرتبہ پھر اس کے بعد تین مرتبہ بائیں ہاتھ دھوئیے اب اس کے بعد مسا کرنا مسا کے لئے لوگ اپنے طریقے سے کرتے رہتے ہیں کیا تین کرتے ہیں تین انگلی کو اس طرح بناتے ہیں یہ چھوٹی دونوں انگلی کو الگ کرتے ہیں یہ موٹی انگلی جھوڑتی ہے دونوں ہاتھ کی اس کو بھی الگ کرتے ہیں ایسے لے کے جاتے ہیں پھر اوپر سے گھوما کے ہتھلی کی طرف سے سائیڈ سے لے کے آتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے ایسا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ہاتھ دونوں ہاتھ کو ایسے ہی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ایسے ہی سیدھا ہاں مسا کے لئے نیا پانی لینا الگ سے ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ نیا پانی کیسے لیں گے پانی لے کر مسا نہیں کریں گے پانی صرف لے کر ہاتھ دھو لیجئے پھر آپ لے کر جائیں ہاتھ دھونا مطلب ہے پانی بس ہاتھ پہ لے کر پانی چھوڑ دیجئے آپ کا ہاتھ گیلا ہونا چاہیے اب اس گیلے ہاتھ کو لے کر آپ سر کے سروع حصے میں ایسے رکھیں گے ایسے ہی لے جائیں گے کھینستے ہوئے بلکل گردن تک یعنی گردن کی جہاں تک بال رہتے ہیں سر پہ پھر وہاں سے ایسے ہی گھوما کے لے کر آ جائیں گے بس مسا آپ کا ہو گیا بائیں کان میں بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی بائیں کان کے اندر گھسا دیجئے پھر جو کان کی پنکھڑیاں ہیں اس پہ ایسے آپ گھوماتے گھوماتے جو اس کی بنی ہوئی ہے اس کا راستہ بنا ہوا ہے ایسے گھوماتے گھوماتے لائیے کیونکہ یہ بھی ایک مسین ہے اگر اس کو آپ صاف نہیں کریں گے یہاں دھول جمتے جمتے یہاں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی مسین آپ کی خراب ہو سکتی ہے تو اسی لیے آپ اس کو پھر صاف کریں پھر اس کے بعد اس انگلی سے نیچے کی طرف سے ایسے آپ یہاں سے ایسے کان کے باہر والا بھی مسا کریں ٹھیک ہے کان کا بھی مسا کرنا ہے آپ کو ایسے ایک بار سر کا مسا بھی ایک بار لے کے جائیں گے لے کے آ جائیں گے بس اور کان کا مسا بھی اندر اس طرح گھوماتے یہاں سے ایسے لے کے آکے ایسے لے کے آکے ایسے ہو گیا اس کے بعد آپ اس کا ٹھیک ہے کچھ آدمی اوپر سے بھی لیتے ہیں کچھ نیچے سے بھی لیتے ہیں نیچے سے لینا یہ زیادہ مناسب ہے کیونکہ میں نے علماء کو دیکھایا بڑے بڑے اکابر کو دیکھایا پھر اس کے بعد ہاتھ کو ایسے الٹا دیں گے پیسے کی طرف سے ٹھیک ہے ہتھلی کی طرف سے نہیں پشت کی جانب سے گردن کا مسا کریں گے دونوں ہاتھ کو ایسے لیں گے کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دائنے اس طرح ایک کرتے ہیں دائنے گردن مطلب دائنے ہاتھ سے کرتے ہیں پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ سے یہ بھی جائز ہے لیکن دونوں ہاتھ ایک ساتھ کریے الگ الگ کرنے کی ضرورت کیا ہے تو دونوں ہاتھ کو اس طرح گردن پر لے کے جائیں گے اور گردن پر ایسے ہی صرف الٹا کے ایسے ہی رجدے کے ایسے لے کے آ جائیں گے بس یہ ہے گردن کا مسا لیکن یہاں آپ کو یہ سمجھنا ہے گلے کا مسا کرنا یہ بیدات ہے ناجائز ہے گناہ ہے جائز نہیں صرف اور صرف گردن کا مسا کرنا ہے گلے کا مسا گردن سے لے گا کے گلے کا مسا بھی کرتے ہیں یہ خلط ہے سمجھنا ہے آپ کو پھر اس کے بعد یہ تو مسا کا کام جب مکمل ہو گیا تو پیر دھوئیے گا سب سے پہلے دائنہ پیر دھوئیے گا گٹوں تک بلکل جو ہڈی ہوتی ہے جہاں پر تسمیہ وغیرہ بانتے ہیں اسے بھی دھونا ہے جہاں تک جوتہ وغیرہ پہنتے ہیں اس حصے کو بھی دھونا ہے جو ہڈی ابری ہوئی ہڈی رہتی ہے دونوں طرف ہڈی نکلی رہتی ہے اس ہڈی کو بھی دھونا ہے آپ کو ٹکنو سمیت ٹھیک ہے گھٹنا نہیں ہے ٹکنو ٹکنو سمیت آپ کو دائنہ پیر تین بار دھونا ہے اور یہ جو تین بار آپ دھوئیں گے اس میں خاص طور سے آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ پیر دھونے میں بائیں ہاتھ کا استعمال کریں دائنہ ہاتھ سے پانی ڈالیں لیکن بائیں ہاتھ سے پیر رکھنے کیونکہ پیر کو ساف کرنے کے لئے گندگی دور کرنے کے لئے دائنہ ہاتھ کا استعمال کرنا اچھا نہیں ہے بائیں ہاتھ سے پیر ساف کریں پھر سیدھر جب بائیں پیر کو دھوئیں گے اس سے بھی بائیں پیر ہاتھ سے آپ اس کا استعمال کریں اس سے ساف کریں اس سے بھی تین مرتبہ آپ دھونے کی کوشش کریں تو یہ جو ہے وضو کرنے کا میں نے مکمل طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے رہیے بات کے وضو کی دعائیں وضو سے پہلے بعد میں بیچ میں یہ سب دعائیں ہیں اور یہ بہت لمبی باتیں ہیں تقریباً پندرہ بیس منٹ صرف دعا بتانے میں لگ جائے گا اسی لئے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کبھی دعا کے بارے میں پوری مستقل ویڈیو میں رہائے گی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انشٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں